بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں قیسر ناز آج میں چکن تکہ مسالہ بنا رہی ہوں تکہ مسالہ بنانے کے لئے میں نے ایک کلو چکن لی ہے سب سے پہلے ہم چکن میرینیٹ کریں گے ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے ون ٹی بل سپون لیمن جوز ڈالیں گے ون اینڈ ہاف ٹی بل سپون کشمیری لنال مرش ڈالیں گے ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون حلدی پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون جسیرہ پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی بل سپون چارٹ مسالہ ڈالیں گے ون ٹی بل سپون بھر کے دہی ڈالیں گے ون ٹی بل سپون لیسن ادرہ کا پیسٹ ڈالیں گے میکس کریں گے ون پینچ اورنج پورٹ کارڈر ڈالیں گے میکس کریں گے اور دو گھنٹے کے لیے مارینٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ آدھے گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں ایک پین میں 4-5 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے ایک ایک کر کے ساری چکن ڈالیں گے اور 6-7 منٹ تک فرائے کریں گے چکن ہمیں گولن پراؤن کلر آنے تک فرائے کرنا ہے چکن جب اچھی طرح سے فرائے ہو جائے گی جس میں کوئلے کا سموک دے دیں گے کوئلہ رکھیں گے آئل ڈالیں گے اور کور کریں گے تقریبا 2-3 منٹ تک کور کریں گے کوئلہ الگ نکال کے رکھ دیں گے ایک پین میں 1.5 کپ آئل ڈالیں گے 2 باریک چاپ کی بھی پیاس رہیں گے لائٹ گولن کلر آنے تک فرائے کریں گے 2.5 ٹی بل سپون لیس این ادھرک کا پینس ڈالیں گے اور فرائے کریں گے 1.5 ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈ ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون حلدی پاورڈ ڈالیں گے 2.5 ٹی سپون دھنیا پاورڈ ڈالیں گے 1 ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈ ڈالیں گے 2 ٹی سپون زیرہ پاورڈ ڈالیں گے تمام مسالوں کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور مسالے کو فرائے کرتے رہیں گے 1 ٹی سپون کشمیری لال مرچ ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون نمک ڈالیں گے آپ حسب زیرہ پاورڈ ڈالیں گے مسالوں کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے چار عدد اسے ہوئے ٹیمارٹر ڈالیں گے مکس کریں گے فرائے کریں گے مسالوں کو اچھی طرح سے ہمیں فرائے کرنا ہے بھوننا ہے جو مسالے اچھی طرح سے بھون جائیں گے تو اس میں چکن ڈال دیں گے جو چکن کا ہم نے فرائے کیا تھا وہ سارا ہم مسالے میں ڈالیں گے مکس کریں گے فرائے کریں گے 1 کپ پانی ڈالیں گے مکس کریں گے کور کر کے 60 سے 8 منٹ تک لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے مسالہ اور چکن ایک ساتھ اچھی طرح سے پک چکے ہیں آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈ ڈالیں گے سابوت ہریمش ڈالیں گے بارک کٹی ہوئی ادرک ڈالیں گے مکس کریں گے ہمارا مزیدار سا چکن تکہ مسالہ ریڈی ہے میری ریسپی کو اسی طرح سے فالو کیجئے گا تو آپ کا چکن تکہ مسالہ بہت ہی مزیدار بنے گا میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ